حالیہ السلام علیکم لسٹ بنائی ہے لسٹ یہ بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں بڑی خبر دے رہا ہوں لسٹ بنائی ہے کہ پہلے فیز میں کن کے خلاف کیس چلے گا ٹھیک ہے پہلے فیز میں تو ان میں انہوں نے ایک لسٹ مجھے ملی ہے ابھی ملی ہے لسٹ ٹھیک ہے تو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب چودہ بندے پہلے دس تے چار چودہ چودہ بندے پہلے پہلی قسط میں لیے جائیں گے اور وہ بندے جو ہے نا آج یا کل دو دن دو دن زیادہ نہیں ہوتے چوبیس گھنٹے کو آپ جو ہے نا کر لیں ان لوگوں کو گرفتار کر کے تو پیش کیا جائے کل جو کور کمانڈر فارمیشن کانفرنس ہوئی ہے اس میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ یہ جناب ہماری عدالتیں کر کے آ رہی ہیں سارے ملزموں کو چھیڑ رہی ہیں اکتالیس کالے تو جناب اس کی موجود ہیں ڈاکٹر فردوس یا ڈاکٹر یاسمین راشد میں ماسی فردوس دنہ علیہ رہے ہیں ان کی موجود ہیں پھر عبد الرشید ہے پھر جناب یہ سارے یہ چودہ بندے ہیں جن کو جناب یہ پیش کر رہے ہیں اور ان میں سرے فیرست ٹیریان دا ابو ہے ہاں کاسم دا ابو پی ٹی آئی آلے انہوں کاسم دا ابو کہہ رہے ہیں اس ہی انہوں ٹیریان دا ابو کہہ رہے ہیں کیونکہ ٹیریان وڈی بیٹی ہے نا ہوتی کانون دے مطابق وڈے وڈے بندے دا نا لینہ چاہید ہے تو اسی دیاتا جی دیکھو گے نا جڑا پہ ہوندھا نا جڑا بیوی دا نا نہیں لیندہ وہ کہندہ ہے اور آشد دی امیہ درہ اور یا سلام دی امیہ درہ وڈے بچے دا نا لیتا جاندہ ہے ٹھیک ہے یا بیٹی ہو دا وہ دا اور یاسمین دی امیہ درہ تے جناب پیرین دے ابو کابو آگئے نے ہوندھا پہلے دے تماشے لگ رہے سنے تھے امرانڈو جج بیٹھے نے جیدے سارے انہوں روز روز دے رہے نے کتھے گئیں امران دے کیس ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو کیس ہوئے تے بندہ گرفتار نہ ہوئے کوئی بیل بھی فور ارسٹ دا فیصلہ نہ ہوئے کچھ نہ ہوئے اے اے تماشا تسی پہلے قدی دیکھے میں بھی میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا تو یہ تماشے ہیں جو کل فارمیشن کور کمانڈر کیس میں یہ ڈسکاس ہوئے ہیں کہ یہ عدالتیں کیا تماشا کر رہی ہیں اتنا بڑا آدھی ملزم جو ہر تقریر میں توہین عدالت کر رہا ہوتا ہے ہر تقریر میں فوج کی توہین کر رہا ہوتا ہے ہر تقریر میں پاکستان کی توہین کر رہا ہوتا ہے اور باہر سے غیر ملکی مدد مانگ رہے ہیں یہ علیدہ جرم بنتے ہیں مجھے اگر کچھ ہو تو میں کہوں سعودی عرب آم مجھے بچا وہ غلط ہے غیر قانونی ہے اور وہ تقریروں میں کہہ رہا ہے اور اپنے انٹرویو میں کہہ رہا ہے کوئی خفیہ نہیں ہے اس لیے پہلا جو چودہ بندے جان گے اسے پہلا نہ آئے ٹیریند ابودہ نکے دا باوی کسی نے مینو کیا ہے لیکن ٹیریند ابودہ ٹھیک ہے تو اس کو جناب گرفتار کریں گے اور اس کے بعد بس بس پھر عمران کی سیاست ختم ہو جائے ادھر ادھر فل سٹاپ لگ جائے گا یہ کچھ لوگوں کے نام وہ بھی لیے جا رہے ہیں جو ابھی آج جو پارٹی کا اعلان ہونا نا استقام پاکستان جیسے مراد راست ہے اس کا نام بھی ان پہلا چودہوں میں ہے پہلا چودہ بندے جو ہیں نا ان کے نام جو ہے وہ کیے جائیں گے جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد مراد راس اس میں میاں محمود و رشید ٹھیک ہے یہ لوگ ہیں اور اس کی سربراہی کریں گے مانی خان مانی منٹل تو یہ تو ہو گیا جناب یہ گل اب آئیں سارجی عدالتوں نے کیا تماشا لگا کے رکھا ہوئے کس قانون کے تیز یہ دماغ جو ہے اپنی ساس کا کیس سن رہا ہے اور سٹے دیا ہوئے کوئی حل چل نہیں مات رہی میں کہتا ہوں عوام باہر پروٹیسٹ کریں جیسے امران خان کرواتا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پارلیمنٹ نے پیش کی ہے اور اس کی اوپر سٹے ہے وہ آج کیس لگا ہوا ہے چودہ رکھنی بینک کیوں کیوں سٹے ہے بھائی اور آز خود نوٹس میں سٹے جا رہے ہیں خود فرمیشی پٹیشنیں وہ ہنیف راہی جیسے وکیل سے کروا رہے ہیں تو یہ بالکل میلہ فائیڈین کی بتا لگ گئی ہے عطا بندیال کی خاص طور پر اور اس کے پاس وہ جناب بیٹھے ہیں تین جج تین ججی ہماری قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں سپریم کھوٹ میں ان کو لگام کب دیں گے یار ہم کہہ کہہ کہ تھک گئے ہیں اک گئے ہیں آپ نے ابھی تک عطا بندیال کے خلاف ریفرنس دائر نہیں کیا یہ کیا طریق ہے اور عطا تارڑ صاحب تیری پریس کانفرنس صاحب میں نے سننی نہیں آ کے تانے میں نے دینا شروع کر دیتے ہو تم کہ ان نے تھے اینج کی تا سیدھے نواز شریف نال تھے اینج ہوئے ہیں ان نے تھے اینج کی تا سیدھے مریم نال اینج ہوئے ہیں تانے بالکل تانے اور وہ مریم اور اگزیب بھی تانے اور بھائی ٹھوس طریقے سے پٹیشنیں دائر کرو کیس داخل کرو اور شباز شریف بڑے فخر سے کہتا ہے کہ بھئی میں نے ابھی عمران خان کی اوپر ایک پرسنٹ کیس بھی میں نے دائر نہیں کیا یہ خوشی کی بات ہے یہی تو ہم آپ کو ڈرپوک کہتے ہیں کہ آپ ایکشن ہی نہیں لیتے اس کی اوپر وہ آپ کو صبح و شام گالیوں سے نوازتا ہے ابھی بھی باز نہیں آرہا ابھی ابھی بھی ابھی رات کو اس نے دو تقریریں کیا عمران مانی نے تیری اندیابو نے رات انہوں دو تقریریں کیتی ہیں کہ یہی جناب مجھے پکڑنا چاہتے ہیں مجھے مارنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی ختم کرنا چاہتے ہیں اوے اپنے آپ ہی وہ زبا ہو کے ختم ہو گئی ہے انہوں کسے دی لوڑ ہی نہیں پئی آپ بھی اپنے آپ ختم ہو جائیں گے اس کا جو آخری سٹاپ ہے نا عمران خان کا وہ چوبیس گھنٹے رہ گئے ہیں یا اگر میں مبالگہ کروں تو تین دن رہ گئے ہیں چھتیس گھنٹے رہ گئے ہیں میں نے ویسے اپنے دور پہ آپ کو پندرہ کی ڈیٹھ دی ہوئی تھی کہ اس میں عمران خان پندرہ تک وہ نہیں ہوگا اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو لوگ اب بھی اس کی حمیت کر رہے ہیں ویسے کر نہیں رہے اس طرح یہ جیسے شاہ محمود کرشی کا لائے ہے اگر وہ بڑک مارتا تو باہر شافیوں سے بڑھ کے مار رہا ہوتا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا عمران خان کو میں نے یہ کیا وہ بھی چھوڑ گئے سمجھو وہ بھی چھوڑ گئے اور خموشی انہوں نہ ہی سمجھئے انکار ہی سمجھئے انہوں نے انکار ہی سمجھئے ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے کیس لگا ہوا ہے پروسیجن پروٹیکس ایکٹ کا یہ سارے عطاب مندیال صاحب کے خلاف کوئی انہوں نے ابھی ردی برابر کاروائی نہیں کی ہم جناب عرفان قادر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے اس کو بھی انہوں نے کھڑے لائن لگا کے نا وہ مشیرے اتصاب بنا دی ہے بس صرف پریس کانفرنسے کرنے کے لیے اور عطا تارڑ صاحب کو کہتے ہیں کہ کرو ایف آئی آریں تم نمیشی کٹواتے ہو اب وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر نئی چھے ایف آئی آر ہیں بھئی ایف آئی آر کٹ جائے تو اس کا اسی وقت ایک گھنٹے کے اندر اندر گرفتاری ہوتی ہے فوجداری قانون میں گرفتاری ہوتی ہے تو آپ گرفتاری کیوں نہیں کر رہے ہیں بتا دیتے ہیں جی کہو ہے کوئٹا کا بھی جو اس کے بیٹے نے عبدالعزاق شہید ایڈوکیٹ شر اس کے بیٹے نے ایف آئی آر کٹوائی ہے جس میں انہوں نے ابو عمانی خان منٹل در نا لے ہے تو وہ ایف آئی آر کل کی کٹ گئی ہے چوبیس گھنٹے ہو گئے ہیں تو اس میں گرفتار کرو خبریں یہی آ رہی ہیں کہ جناب اسلام آباد پولیس آ رہی ہے گرفتار کرنے کے لیے اور وہ آ رہی ہے یہ پہلے بتا رہے ہیں بتا دیتے ہیں وہ جا کے پروٹیکٹیو بیل لے دیتے ہیں اور عدالتیں کل میں دیکھ رہا تھا کل میں نے ایک ویڈیو آپ کو بنائی تھی کہ دور سے میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ شاید کسی کا جنازہ آ رہا ہے تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں عمران خان آ رہا ہے اور اس نے عدالت میں پیش ہونے تو عدالت میں بھی ہائی کورٹ کے اندر ہی کہیں گاڑی کھڑی ہو جائے نا جج کے گیڑ کے بالکل گیڑ کے اوپر گاڑی کھڑی ہوتی ہے کاش کوئی ایسا سسٹم ہی ہوتا جاج صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں وڈے گیڑ رکھوا لہو سدھی گڑی اندر آئے عدالت دے کمرے دے اندر پھر شاید آپ کو سکون مل جائے پھر شاید آپ کو سکون مل جائے تو اس کے اس لیے یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا تو بڑی آج کی بریکنگ نیو جائی ہے بڑی خبریں آ رہی ہیں اور بھی ہیں وہ اگلے ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ کو فیلال یہی ہے کہ چاہے عمران خان کو آج رات کو گرفتار کر لیں یا کان کر لیں کرنا تو فوراں ہی چاہیے ایف آئی آروں کے بعد چھے ایف آئی آریں آ گئی ہیں آج بھی اس نے ادھر دیبہ والے کیس میں جس میں خاتون کو اس نے کہا تھا میں تینوں نہیں چھٹا گا گھنڈا ہے بڑا بہت گھنڈا ہے اس کی باتوں میں نہ جانا مکاری والی باتوں میں تو عورت جاج کو کسی نے دھمکی آج تک دی ہو کسی وکیل کی بھی جرت نہیں ہوتی ہم روز عدالتوں میں لڑائیاں لڑتے ہیں نا ہم روز لڑائیاں لڑتے ہیں کہ جناب وکیل کی جاج کے ساتھ لڑائی ہو گئی لیکن عورت کا ہم بھی اترام کرتے ہیں کسی عورت کے ساتھ لڑائی نہیں کی انہیں عورت منال ہے کہ جل سے کہہ گئے تینوں نہیں چھٹا گئے کوئی بھی سر پھیرا جا کے اس کو مار سکتا تھا اس کی زندگی اس نے خطرے میں ڈال دی باقی سب کی بھی اس نے ڈالی ہوئی ہے اس کی بھی ڈال دی تو اس کو گرفتار کرو اور آج بھی جو دیبہ والے کیس میں نہیں گئے اس میں وقفہ ہوا ہوا ہے اس میں استثناء کی درخواست ہے کس چیز دا استثناء تقریریں بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں استثناء کس چیز دا اس فراڑی مکار انسان کو منافع کے عظم پاکستان اور پاک فوج کے دشمن کو پکڑو یہ ہمارا مطالب ہے